اور کمال کی بات ہے کہ برائی میں انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں اس قوم میں اگر کوئی اچھائی ہے اس میں نہیں چل رہے ہیں یعنی اتفاق سے کافر میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اس میں نہیں چل رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کافر پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے میرے دار نکل آئی اقل دار نکلے بھی ٹائم ہو گیا مگر وہ ٹیڑی نکلی بہت زیادہ اس ٹیڑی نکلنے کی وجہ سے مجھے دانت نکلوانا پڑا یہ اتنی لمبی تفصیل اس لئے بتائی کہ میرے دانت الحمدللہ خراب نہیں ہیں کیونکہ یا تو گھٹکہ کھا کے خراب ہوتا ہے یا پانی یا صفائی نہ کرنے کی وجہ سے تو دانت الحمدللہ صحیح ہیں وہ تو قدرتی عمل ہے نا داری ٹیڑی نکل آئی اس میں تو انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا تو میں چلا گیا مسلمان ڈاکٹر کے پاس اللہ کی پناہ مجھے یاد نہیں رہا سو دفعہ آلتو جلالتو آئی بلہ کو ٹالتو یہ پڑھنا بھول گیا میں ہم بچپن میں جب کوئی بلہ آتی تھی نا تو آلتو جلالتو آئی بلہ کو ٹالتو یہ تمسم سو دفعہ پڑھتے تھے اس نے الحمدللہ قصائیوں والا کام کیا اور جبڑا پھاڑا دیا ٹانکیں وہاں کے لگے پیچھے جبڑے میں چند مہینے پہلے کی بات ہے آپ حضرات کو بھی شہدیات ہوگا دار نکالی یہ کہہ کر کہ اگلے دانت کو بچانے کے لیے جو اگلی دار ہے تاکہ کھانے پینے کا سیٹ اپ چلتا رہے یہ غیلطہ مولی صاحب ہیں ان کے لیے تو کھانا پینا اس حیث ہے ضروری ہے دوبارہ جب گیا اتنی قرمانی دے کر اتنی مضبوط دار نکلوائی دوبارہ گیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بھی نکلے گا ارے بھائی جب اس کو نکالنا ہی تھا تو وہ اس کو نکالنا کی قیادر ہوتی وہ تو خراب نہیں تھی وہ تو اس لیے نکالی تھی تاکہ یہ اگلی والی بچائی جا سکے بارل میں نے کہا یہ بھی نکل لے آئے گی پھر تو سیری لیک کھائیں گے دلیہ کھچڑی ان پر گزارا ہوگا گوشت پہ ہمارے بیانات ہوتے ہیں صبح و شام کہ مسلمان بڑا گوشت کھاتا ہے دمبے گا بکرے گا مچھلی خور سبزی خور نہیں ہوتا اس پر ہمارے بیانات ہو رہے ہیں اور خود ہی نہ کھائیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نکلے گا یہ بھی نکلے گا اس کے بعد پھر اگلی والی کا بھی آپشن ٹھوڑا سا وہ دے دی ہے انہوں نے دھمکی کہ اس میں بھی گڑڑڑ ہے مجھے خواب میں آیا میرے ادھر کے سارا جبڑہ غائب ہے ڈر گیا میں نے کہا یہ تو سب نکال نکول کے برابر کر دیں تو میں کسی چائنیز ڈاکٹر کے پاس گیا غیر مسلم اس نے علاج کیا الحمدللہ اتنا آرام سے مناسب ریٹ پر وہ داڑ بھی بچ گئی سپٹ فارٹ ہو گئی دانت بھی بچ گیا سپسٹ ہو گئی تو میں نے کہا مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگلی داڑ بھی خراب ہے اس نے کہا نئی خراب ہے بالکل ٹھیک ہے پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا دیکھ لیں ڈاکٹر نے کہا ہے خراب ہے اس نے کہا بھائی مولی صاحب اگر میں کہہ دوں کہ خراب ہے تو میرا تو فائدہ اس میں ڈبل پیسے مل جائیں گے لیکن جب نہیں ہے تو میں کیوں بولوں بھئی ٹھیک تھاک دانتے آپ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں کسی نے کہا ایک ٹھیکہ ملر ٹینڈر ملتے ہیں حکومت کی طرف سے نوٹ جیس آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ بھئی یہ پل بنانا ہے یہ سڑک بنانی ہے تو ایک پل بنانے کا ٹینڈر جاری ہوگا جس کے نام جس کو یعنی حکومت یہ دیتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ ٹھیکہ دینا ہے گورنمنٹ کے جو بھی بزرعہ وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک چائنیز گیا اس چائنیز نے کہا کہ مجھے یہ دے دیں تیس لاکھ روپے منظور کرا دیں میں تیس لاکھ میں بنا دوں گا تو اس حکومتی پہ اہلکار نے پوچھا پاکستانی جو تھا اس نے پوچھا کہ تیس لاکھ میں کیسے کہنے لگا دس آپ کے آپ کو رشوت دس لاکھ میرے دس لاکھ میں بنا دوں گا صحیح ہے نا ایک پاکستانی پہنچ گیا اس نے کہا نوے لاکھ روپے منظور کرا دیں میں بنا دوں گا کہنے لگا بھئی نوے لاکھ میں کیسے کہا نوے لاکھ میں تیس لاکھ آپ کے تیس لاکھ میرے اور تیس لاکھ اس چائنیز کو دے دیں گے یہ بنا دے گا یہ تو تیس میں ویسی بنانے کے لئے تیار ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہو شیاری اور کمال ہے کہ وہ منظور ہو گیا ہاں وہ یہ بندہ صحیح نوے لاکھ گورمنٹ کی خزانے سے لو تیس اس کو تھے دو تیس اس کو تھے دو یہ گھر میں بیٹھے گا آرام سے کٹکہ کھائے گا بیٹھ کے اور وہ پل تعمیر ہو جائے گا تو غیر مسلم میں بھی کچھ بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو غیر مسلم میں اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہماری ہیں جس پہ انہوں نے جو انہوں نے لے لی ہیں ہم سے تمام خوبیوں کا سرچشمہ اسلام ہے اسلام تمام خوبیوں کا سرچشمہ موسیقا